موسیقی عید الاجحہ کے پاون موقع پر جہاں مسلم سمدھائے کی لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارک بات دی وہیں بھائیچارے کی اکتہ کو قائم کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگے خاص کر کیرل میں ہوئی تباہی کو لے کر بھی دعایں مانگے گئے جاؤں مسجد کے امام قاضی محمد اسلام نے کہا کہ آج عید کا دہار ہے اور ہزاروں لوگوں نے عید کی نماز ادا کی جس میں دیش اور پردیش میں امن شانتی کے لیے خاص طور پر دعائیں مانگے گئے انہوں نے بتایا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عید پر قڑوانی دی جاتی ہے اور عید پر لوگ سبھی گلہ شکوہ بھلا کر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور لوگوں کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کا سندیش بھی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کیرل بارڈ آئی ہے اور وہاں لوگ پریشانی میں ہیں مرانا نے سبھی سے کیرل بارڈ پریدوں کی مدد کا آہوانی دیتا ہے مارا جو عید کا تہوار ہے یہ حضر ابراہیم علیہ السلام سے چلتا رہا ہے اور اس میں ہم یہ سنکیت دیتے ہیں لوگوں کو آپس میں مل جو رہنے سے اور آپس میں بھائی چارے کا جو سنکیت ہے وہ قائم رہنا چاہیے جیسے کہ ہمارے صحابہ کرمز اللہ تعالیٰ نے میں تھا اور ہم یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر پردیش کے اندر سبھی منوچین کے ساتھ رہے ہیں اپنی جو زندگی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے سنکیت دیکھ رہے ہیں اپنی دعاوں کے اندر کیرل ہے جیسے جہاں پہ ہمارے پردیش کے اندر یا ہمارے حمچل کے اندر ہندوستان کے اندر جہاں پہ بھی بارڈ آئی ہیں یا کوئی لوگ ان کے لئے مرے ہیں اور ان کے لئے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری ہیں اور سبھی لوگوں سے بھی درخواست دیئے کہ ان کے لئے مدد کریں اور جو ہمارے سے ہو سکے اور دل کی گہرائیوں سے ان کو دعا دیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کی دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ہماری زندگی کندر آ جائیں تو ہم انشاءاللہ سب سے یہ کامنا بھی کیا اور سب سے درخواست کیا کہ بھی دعا کے اندر کوئی یاد رکھیں